دوستو بلوچستان نے ماضی کریم میں بہترین فنکار پیدا کیے ہیں جن میں اسمیل شاہ، محمد عیوب خوصو، ریاض، عابد علی، زیبہ بختیار، لیلہ زبیری یہ تمام نام جو کہ پاکسنٹ ٹیلیویزن کے لیجنڈ ادھاکاروں کے ہیں انہیں کوئٹا ٹیلیویزن سے متعرف کرایا گیا لیکن آج میں جس فنکار کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کوئٹا ٹیلیویزن کے مشہور و معروف ادھاکار حسام قاضی ہیں ادھاکار حسام قاضی چار مارچ 1961 کو کوئٹا میں پیدا ہوئے تھے دوستو اگر بات کریں حسام قاضی کے بہن بھائیوں کی تو آپ کے چھے بھائی ہیں اور آپ اپنی فیملی میں، اپنے بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے آپ کے والے سب کاروبار کرتے تھے اب ہم بات کرتے ہیں ادھاکار حسام قاضی کی ایجوکیشن کی تو آپ نے ماسٹر ڈگری ان کامریس کوئٹا یونیورسٹی سے حاصل کر رکھی تھی دوستو ادھاکار حسام قاضی نے جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی تو اس کے بعد وہ ایک کالج میں بطور لیکچرار اپنی خدمات انجام دینے لگے اب ہم بات کرتے ہیں کہ حسام قاضی شو بیس انڈسٹری کی طرف کیسے آئے تو آپ کو کالج دور سے ہی ایکٹنگ کا شوق تھا اور آپ کالج کے اندر منقض ہونے والے تمام ورائٹیز پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے ادھاکار حسام قاضی نے اسی کی دہائی میں کورٹا سینٹر سے بننے والے ڈراما خالی ہاتھ میں ادھاکاری کر کے شو بیس انڈسٹری میں قدم رکھا اس ڈراما کو پروڈیوس کیا تھا دوست محمد گشکوری نے ادھاکار حسام قاضی نے دراموں میں ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ اپنی لیکچرار کی جاب کو نہیں چھوڑا تھا اور ڈراما میں ادھاکاری کے شوک کو اس طرح پورا کیا کہ آپ کی جاب ڈسٹرپ نہ ہو پاکستان ٹیلیویجن کوئٹا مرکز سے اگر چند ادھاکار قومی سطح پر پہنچ پائے ہیں تو انہیں حسام قاضی سب سے نمائیہ سمجھ جاتے تھے جیسا کہ ہم سب کو ملوح ہے کہ شروع میں پاکستان ٹیلیویجن کی یہ پلیسی رہی تھی کہ اگر کوئی ادھاکار پاکستان ٹیلیویجن کوئٹا کا ہے تو وہ کراچی سینٹر میں جا کے کام نہیں کر سکتا اس کے لیے اس فنکار کو کوئیٹا سینٹر سے این او سی لینا پڑتا تھا اس سے رہا پاکستان ٹیلیویجن کراچی سینٹر کا فنکار جو ہے وہ لہور سینٹر میں اگر کام کرے گا تو اس کو بھی این او سی کی ضرورت ہوتی تھی لگر حسام قاضی کا ان فنکاروں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان ٹیلیویجن کوئٹا کے علاوہ اسلام آباد اور کراچی میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں آپ نے تقریباً تین سو کے لگ بگ سیریل میں کام کیا ہے مگر انہیں چن سیریل سے مولکیر شہرت ملی ان کے نام کچھ اس طرح ہیں ڈراما سیریل چھان یہ ڈراما کوئیٹا سینٹر کی پیشکش تھی اور اس ڈراما کو لکھا تھا شاہد کازمی نے اور ڈریکٹ کیا تھا کازم پاشا نے یہ بتاتا جوں کازم پاشا صاحب نیدہ پاشا کے والد ہیں وہ جب تک پاکستان ٹیلیویجن سینٹر کوئٹا میں رہے تو انہوں نے بے شمار اداکاروں کو متعارف کر آیا دوستو ڈراما سیریل چھان سپر ہیٹ ڈراما تھا اس کی کاسپ میں شامل تھی لیلہ زبیری، ایوب گوسو، اینی زیدی، رکسانہ جمیل زولکرنین حیدر اور حسام قاضی صاحب اس کے علاوہ آپ کے کریڈٹ پر ڈراما ہے مہراب اور چاکرے آزم دیس پردیس لبے دریا ایوبرجنسی وارڈ کشکول گرانہ درد کے فاصلے مٹی کی محبت اور ڈراما سیریل ماروی شامل ہے دوستو سن دوہزار میں حسام قاضی صاحب کو ملوم ہوا کہ وہ دل کے آرزے میں اُتلا ہیں اور انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ بھی کروایا اور ڈاکٹروں نے انہیں مکمل صحتیاب قرار دے دیا تھا آپ نے اپنے علاج کے لیے اپنے کالج سے طویل رخصت لے لی تھی اور خود بیوی بچوں سمیت کراچی میں رہنے لگے تھے اپنے علاج کے ساتھ ساتھ آپ کراچی ٹیلیجنس سے مصلق ہوگے اور کئی ایک ڈراما سیریل میں کام بھی کر رہے تھے تین جولائی دوہزار چار کو حسام قاضی کو دل کی ممولی سی تکلیف ہوئی اور وہ اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے اپنی وفاہ سے چار دن پہلے ہی آپ نے اپنے بچوں کو دوبارہ کورٹا بھی دیا اور ان کو کہا کہ میں اس طوار کو آپ لوگوں کے پاس کورٹا میں آ جوں گا وہ اتوار آپ کی زندگی کی آخری اتوار ثابت ہوئی سام قاضی کو کورٹا کے ریلوے ہوسنگ سوسیٹی کے قبرستان میں دفنایا گیا تھا سام قاضی صاحب کی اولاد کی بات کریں تو آپ کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے آپ کا بیٹا آپ کی وفاہت کے تقریباً دو ماہ پہلے پیدا ہوا تھا آخر پر ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ تا فرمائے آمین ہمارے ایک سبسکرائبر شاکر شویب ہیں کافی عرصہ سے میرے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہما آمیر شاہ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد انہوں نے کمیٹس میں ڈالا تھا کہ نینٹی کی پاکستان ٹی وی ایکس ہما میر کے اوپر بھی بائیوگرافی بنائیں تو جناب آپ کی خواہش کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کے اوپر بائیوگرافی بنا دی ہے امبرین جوبین امبرین جوبین میری بہن جو ہے انہوں نے ہما میر کی بائیوگرافی کے اوپر کمنٹس دیے ہیں جس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر ان کے بارے میں کچھ اور معلومات ہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کریں تو امبرین جوبین کی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ڈائجسٹ کا حوالہ دے کر بات کی ہے یعنی کہ ریفرنس کے طرح بات کی ہے کہ ڈاکٹر ہما میر کی نائنٹیز میں شادی ہوئی تھی لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی ان کی ڈائیوورس ہوگی تھی میری بہن امبرین جوبین آپ کا بہت بہت شکریہ میرے چینل کے ایک بائیوگرافی جو میں نے سروت اتیق سہبہ کے اوپر بنائی تھی ان پر میری سسٹر جو ہیں ماریا انہوں نے کمنٹس دیے ہیں وہ کہتی ہیں کہ سروت اتیق لاہور کے ریلویسٹ کول میں جس کا نام لیڈی گریفن ہے وہاں پڑی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مشرہ انساری نے بھی وہاں سے ہی تلیم حاصل کی ہے ماریا سہبہ مزید ہماری معلومات میں اضافہ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ شادی سے پہلے سروت اتیق کا نام سروت جہاں تھا ڈراما گیسٹ ہاؤس کی ریکارڈنگ کے دران سروت اتیق اکثر اپنے دوسرے ساتھ کی فنکاروں سے الچ پڑتی تھی اور وہ ذہنی مریضہ بن چکی تھی ان تمام وجہات کی بینہ پر ان کے شوہر اتیق صاحب نے ان کو طلاق دے دی تھی دیکھئے میری بہر ماریا صاحبہ میں تو یہ کہوں گا جو میڈر سٹیٹس سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ اکنومی کلی اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ وہ سائیکسٹ کو دکھا سکیں تو وہ بلڈ پریشر کی یہ پرابلم کو اور اس طرح کی دوسری بیماریوں کو سیریس نہیں لیتے جبکہ ان کی ان بیماریوں کی وجہ سے ان کے اردگرد ان کے چاہنے والے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ان سے وہ دور رہنے لگتے ہیں ایسے میں ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی خود مدد کرنی چاہیے اور ان کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے ہماری سبب کہتی ہیں کہ سروت اتیق صاحب کو ان کے گھر والوں نے پاگر خانے میں داخل کروا دیا تھا لیکن ہمارے دوسرے سبسکرائبر آمر عزیز کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ سلام آباد میں اپنے پیٹے کے ساتھ رہتی ہیں اور آج کل شدید علیل ہیں دوستو ہماری ایک ویڈیو ہے ادھاکار شاہد حمید کی زندگی کے اوپر تو اس پر ہماری ایک بہن ہماری ایک بہن ہے سیدہ مہجبین وہ اپنے کمیٹس میں کہتی ہیں کہ کہ زیادہ تر فیلم سٹار اپنے پہلی بیوی کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں اس کو گھر کے اندر رکھتے ہیں جبکہ دوسری بیوی کو صرف وہ کھلونا سمجھتے ہیں موسیقی 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 سر آپ ہی تو کہا کرتے ہیں کہ اچھا کاروباری موقع سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتا بلکہ موقع پیدا بھی کرتا ہے موسیقی دوستو میرا ایک دوسرا چینل ہے وہاں پر میں شارٹ بائیوگرافی یعنی کہ مقتصر بائیوگرافی تقریبا پانچ منٹ کی بناتا ہوں اس کے علاوہ اسی چینل پر میں پاکستان کی مشہور و مروف شخصیت کی فیملی کے بارے میں بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں میرے اس چینل کو یوٹیوب کی نئی پلیسی کے تحت ہزار سبسکرائبر کی ضرورت ہے تو آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے جیسے آپ نے اس چینل کے لیے اپنا پیار اور محبت دیا ہے جب یہ ویڈیو ختم ہو تو آپ میرے اس چینل کا آئیکون دیکھ سکتے ہیں بٹن کو دبا کر فولڈر کو کھول لیں اور کسی بھی ویڈیو کو چلا کر سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں تمام بہنوں تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ اور اپنا پیار دیجئے موسیقی